السلام علیکم کلاس سیونت ہسٹری کا فرس چپٹر ہم کر رہے ہیں آج میں اس کا لانگ کوسٹن نمبر فائف آپ کو کروں گی جو بک کے پیج نمبر ٹونٹی پر جس کانسر دیا واہ ہے لیکن نوٹس میں شارٹ فارم میں اس کانسر جو ہے وہ بتایا گیا تو آپ نوٹس سے اس کو یاد کریں آپ کے لئے آسان رہے گا کوسٹن ہے رائٹ ڈاؤن در ڈیٹیل آف شیرشاہ سوریز ایڈمنیسٹریٹیف سٹرکچر کمیونکیشن سسٹم اینڈ ویل فیر انسٹریٹیوشنز شیرشاہ سوری والا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ شیرشاہ سوری کے دور میں انتظامی امور کے لیے کوسر انجام دینے کے لیے کس طرح کا سسٹم بنایا گیا کمیونکیشن سسٹم یعنی ذرائے مواصلات کا جو نظام تھا وہ کیسا اسٹیبلش کیا گیا یا لوگوں کی فلاہ کے لیے فلاہ بیبوت کے لیے کون کون سے انسٹیٹیوشنز یا ادارے قائم کیے گئے تو تین باتیں پوچھی گئی ہیں سب سے پہلے ایڈمنیسٹریٹیف سٹرکچر ہے یعنی انتظامی دھانچہ کس طرح کا بنایا گیا شیرشاہ was the first ruler of انڈیا who laid down an administrative structure for the sake of common people welfare شیرشاہ سوری یہ پہلا انڈیا کا حکمران تھا جس نے انتظامی جو سکیچ ہے یا دھانچہ ہے یا سٹرکچر ہے وہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے فلاہ بیبوت کے لیے بنایا administrative reforms of شیرشاہ سوری were as follows انتظامی امور کے لیے شیرشاہ سوری نے درزہل کام سر انجام دیے empire was administratively divided into province, سرکار, پرگنا تحصیل and village پوری سلطنت کو انتظامی طور پر پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا یعنی سلطنت میں سب سے پہلے province پروینس کے بعد اس کی division سرکار میں ہوئی اس کے بعد پرگنا پھر تحصیل اور پھر village جیسے کہ اب موجودہ اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے صوبے چار ہیں اور صوبے پنجاب صوبے سنس حرات بلوچستان ہر صوبے کے اندر مختلف divisions ہیں divisions کے بعد district آتے ہیں district کے بعد تحصیل آتی ہے اور پھر village آتا ہے بلکل اسی طرح سے شیرشاہ سوری کے دور میں جو پوری administration تھی اس کو پانچ پارٹس میں divide کیا گیا پروینس, سرکار, پرگنا تحصیل and village تاکہ عام لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی بہتری ہو اور ان کے لیے بہتر طور پر جو سلطنت کے کام ہیں وہ عام لوگوں کی فلاو بے بھوت کے لیے سر انجام دیے جائیں governor head of the province was called صوبے دار جو صوبے کا انچارج تھا اس کو صوبے دار یا governor کہا جاتا تھا اب صوبے کے اندر جو administrative reforms seem وہ کس طرح سے کی گئیں there were mainly two officials appointed to run the affairs of the government جو ملک کے total معاملات تھے مکمل امور تھے ان کو سر انجام دینے کے لیے government کے دو افسران مقرر کیے گئے سب سے پہلا تھا head shikdar head shikdar was in charge of administrative matters یہ انتظامی امور کا انچارج ہوتا تھا head munsif head munsif was responsible for settling the last roots قانونی امور کو سر انجام دینے کے لیے head munsif کا عوضہ رکھا گیا for proper management شیر شاہ used to transfer his officials after ever two or three years یہ دو افسران یعنی اس کی گورنمنٹ کے مین افسران تھے جو پروونس سرکار پرگنا تحصیل اور ڈسٹرک یا village وغیرہ کو دیکھتے تھے تو شیر شاہ سوری بہتر management کے لیے کیا کرتا کہ ان افسران کو ہر دو یا تین سال کے بعد ان کا تبادلہ کرتا تاکہ کسی قسم کی corruption یا جو بھی مطلب بدنوانی وغیرہ ہے وہ نہ پھیلے پنچائد سسٹم پنچائد وازہ کانسل فار ڈیسیئنز آف کلیکٹیب اور انڈیویڈیویل میٹلز پنچائد یہ کانسل تھی جو کہ اعتماعی یا انفرادی معاملات کے مسائل ان کے لیے فیصلے کرتی تھی پولیسنگ سسٹم فار دی انویسٹیگیشن آف چوری یا کوئی بھی کرائم ہوتا تو شیر شاہ نے لارن آرڈر کی جو رسپونسیبیلیٹی تھی وہ اس مطلقہ علاقے کا جو چودری تھا اس کے سپورت کی تھی یعنی پولیسنگ کا نظام اس علاقے کا چودری کرتا تھا انٹیلیجنس سسٹم انہینس ایفیکٹیو نیس آف جو سسٹم ہے وہ قائم کیا تاکہ جو انتظامی امور ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سرانجام دیے جا سکیں ملٹری ریفارم شیر شاہ سوری وہ پہلا اکمران تھا جو خود اپنی آرمی کو کسی بھی جنگ میں خود سپروائز کرتا وہ آم فورسز کا خود انچارج تھا اور وہ آرمی کا دسپلن مینٹین کرنے کے لیے سخت قسم کے اقدامات اٹھاتا تھا فائننشل سسٹم شیر شاہ سوری نے ایک بہترین فائننس کا یعنی مالیات کا نظام قائم کیا اور اس نظام قائم کرنے کی وجہ سے جو سب کانٹین ہے برے سغیر پاک وہند ہے اس کرنسی سسٹم ہے شیر شاہ سوری لیوی ٹو ٹائپ آف ٹیکس ون ایز 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 شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں مین دو طرح کے ٹیکس لگائے ایک ایز 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 لنکڈ کرنسی گول ساتھ ہی کرنسی